اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو کہ بہت 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 یوسفل ہے بہت ایفیکٹیو ہے آپ سب کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کو ایکنی کا ڈارک سپورٹس کا پیمپلز کا بہت زیادہ ایشو ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے ایکنی ہو جائے ایکنی ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو نشانات ہے وہ نہیں جاتے آج میں آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گی بیکنگ سوڈا سے ایکنی ختم کرنے کے تو ان کے دونوں ڈیفرنٹ طریقے ہیں اور آپ کو جس طرح میں بتاؤں گی اسی طرح آپ نے ان دونوں کو یوز کرنا ہے ایک طریقے سے میں بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی پیمپلز اور ایکنی کیسے ختم کرنی ہے اور آپ کے ڈیڈ سیلز جو ہوتے ہیں پورز باندھو جاتے ہیں وہ کیسے ٹھیک کرنے ہیں اور دوسرے طریقے میں میں بتاؤں گی کہ آپ کے جو فیس پہ داگ دبے رہ جاتے ہیں ایکنی ختم پیمپلز ختم ہونے کے بعد وہ اور ڈاک سپورٹس جو رہ جاتے ہیں وہ ان کو ریموف کرنے کے لیے اور سکن کو گلو کرنے کے لیے سیکنڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک چمچ اس میں صرف دو چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اس بات کا خیال رکھے گا کہ بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاورڈر آپ نے یوز نہیں کرنا ہے ایک چم ون ٹی سپون جہاں میں نے بیکنگ سوڈا لے لیا ہے اور ون ٹی سپون ہی یہاں میں نے پانی لے لیا ہے تو ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے سپون سا اس کا پیسٹ بنا رہینا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ اگر آپ کے فیس کے اوپر ایکمی ہیں پیمپلز ہیں آپ لوگ کی سینسٹیو سکن ہے تو آپ لیمن یوز کریں اس کے لیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہ والی ریمیڈی جو ہے وہ آپ کیسے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو لگانا کیسے ہے کہ جہاں جہاں آپ کی ایکنی ہے نا وہاں وہاں آپ نے اس کو لگانا ہے میں آپ کو ہاتھ پہ لگا کے بتا رہی ہوں جہاں جہاں ایکنی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے پورے فیس پر اپلائی کریں اس طرح لگا کے تیرلے آپ نے اچھی طرح سے فیس کو دھو لینا ہے صاف کر لینا ہے پانی وغیرہ بلکل اپکے فیس کے اوپر رہے اس طرح آپ نے جہاں جہاں آپ کی ایکنی ہے وہاں وہاں اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو پھر دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے دھونا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو منور پانی بوش کرناiénہ نیم گرم پانی سے دھویں گے تو اس کے ریزلٹ بہت جلدی آپ کو میلیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور پھر ایک اچھا سا موسٹرائزر جو ہے وہ لگانا ہے کیونکہ بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے نا وہ ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے تو اس کو لگانے سے ہماری سکن جو ہے نا وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے فرسٹ ریمیڈی تو یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کس کے لیے اکنی اور پیمپلز کے لیے یہ آپ لگائیں یہ آپ کو لگانے کے کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو پیمپلز اکنی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے یہ نہیں کہتی کہ ایک دفعہ لگائیں گے تو وہ غائب ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہوگا آہستہ آہستہ کام ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم میں آپ کو سیکنڈ بے بتاتی ہوں کہ سیکنڈ بے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے دارک سپورٹس کے لیے اور اپنی جو نشان نال رہ جاتے ہیں دارک دھن بے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بیکنگ سوڈا کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں سیکنڈ بے بیکنگ سوڈا کو یوز کرنے کا اس کے لیے بھی آپ نے تقریباً ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا لے لینا ہے ایسے اپنے فیس کے مطابق آپ یہ کام نائیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہاف لیمن لینا ہے میرے پاس لائن ہے تو میں اس کو اس میں ڈالوں گی آپ کے پاس اگر لیمن ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے آپ نے جو سیڈز ہیں یہ ریموٹ کر دینے اور دین اس کو آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اس کا بھی اس پہلے کی طرح کا بہت اچھا سا ایک پیس بنانا ہے یہ تھوڑا مجھے کام لگ رہا ہے میں تھوڑا اس میں اور ایڈ کروں گی کیونکہ میں پاس جو تھا لائن وہ تھوڑا چھوٹا تھا اس میں میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو سمودھ سا پیس بنانیا ہے یہ جو طریقہ ہے نا یہ آپ نے نہیں لگانا فیمپلز اور اپنی کے لیے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی سکن بہت زیادہ سینسٹیب ہوتی ہے تو ان کو پھر پرابلم ہو سکتا ہے یہ آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کی ایکنی پیمپلز بلکل ختم ہو جائیں اور صرف ان کے نشانات رہ جائیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ بلکل اس طرح یہ آپ نے اچھی سے واش کر لینا ہے اپنے فیس کو دین آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے درائی کر کے یہ آپ نے اس طرح جہاں آپ کے ڈاک سپورٹس ہیں یہ آپ نے پورے فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہت اچھے آپ کو ریزرٹس ملیں گے یہ اس کے ان میں گلو لے کے آتا ہے آپ کی جو یہ میں نے آپ اس کو لگا لی اور دو سے تین منٹ کے بعد اس کو واش کروں گی اور اس کا آپ کو بہت اچھا ریزرٹس ملے گا یہ بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے نورمل پانے سے آپ نے اس کو اچھا طرح سے واش کر لینا ہے یہ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ آپ نے یہ یوز کرنی ہے بہت زیادہ دفعہ یوز نہیں کرنا ہے بیکنگ سوڈا تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کھانے میں ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں سفائی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یہ ہر کچن میں ازیلی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ یہ ریمیڈی ضرور میری ٹرائی کیجئے گا اس میں بہت ہی سمپل سی چیزیں میں نے ڈالی ہیں اور اس کے ریزرٹس جو ہے وہ بہت آپ کو انشاءاللہ اچھے ملیں گے تو یہ ہے کہ جو یہ بلیچ کا کام کرتا ہے جو بیکنگ سوڈا ہے یہ آپ کی سکین کا جو کلر ہے یہ بھی فیر کرے گا اور آپ کی سکین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ ان کو سالف کرے گا لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو کر رکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگایا تو آپ اس کا ریزرٹ آپ کو نہیں ملے گا اس کا ریزرٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ بیک میں دو دفعہ یوز کریں آپ کو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے تو اب ای ہوپ سوپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مند ہوئے گا بام یاد رکھئے گا اللہ حافظ